دوسروں کو دعا کرنے کی درخواست کر کے سو جاتے ہیں دوسروں کو ویڈیو بھیج کر ہم سو جاتے ہیں دوسروں کو بتا کر ہم سو جاتے ہیں ہر آدمی یہی کر رہا ہے دوست دوسروں کو بتا کر 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 دوسروں کو بتا دعا قبول ہو نمازوں کی پابند کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان لوگوں کے حق میں تقوی پیدا کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان کے حق میں حلال لقمہ کھاو تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان لوگوں کے حق میں مدرم بزرگو نوجوان دوستو مائے بہنو اور میرے چھوٹے بھائیو ہر قسم کی حمد و سنہ اسی اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور رسیبہ ہے جو چس کو چاہتا ہے اس دنیا میں آزماتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے راحت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے مشکلات میں ڈال دیتا ہے وہ جس کے چاہتا ہے قربانے کو قبول کرتا ہے وہ جس کے چاہتا ہے قربانیوں کو رد کر دیتا ہے لیکن درد السلام ہو جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو حادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبوض فرمایا ہوں سامنے کرام آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے موضوع ہے موجودہ حالات میں مسلمان کیا کریں میں اور آپ ان دنوں بخوبی جان رہے ہیں کہ عالمی طور پر مسلمانوں کے حالات کس طرح آپ بدلتے جا رہے ہیں اخبارات جب آپ اوپن کرتے ہیں تو پھر وہی مسلمانوں کو تکلیف دینے والی خبر فرنٹ پیج پر چھاپی جا رہی ہے اور اگر آپ کوئی الیکٹرونک میڈیا اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مسلمانوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز نظر آ رہی ہے اور اگر آپ سوشل میڈیا کو آپ اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بڑے ہی زخمی مسلمان نظر آ رہے ہیں کوئی کٹا ہوا ہے کوئی پھٹا ہوا ہے اور کوئی پانی میں تیرتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی جنگل میں چھپا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی جو ہے لباس کے بنا نظر آ رہا ہے تو ایسے حالات میں ہر طرف سے ایک مسلمان درد محسوس کر رہے ہیں کرب محسوس کر رہے ہیں ہر طرف مسلمان دعائیں بھی کر رہے ہیں اور دعاؤں کی درخواست بھی کر رہے ہیں مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے التجاہ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے مسلمانوں سے التجاہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے حق میں دعا کریں تو ایسے موقع پر ہم نے مناسب سمجھا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ٹاپک پر بات کریں سامنے کرام کسی بھی مصیبت کا آنا کسی بھی بلا کا آنا اور کسی بھی پرابلم کا کریئٹ ہونا یہ عام طرح پر تین طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اگر بلا اگر مصیبت بہت بڑے نیک لوگوں پر آ رہی ہے اولیاء کرام پر آ رہی ہے متقین پر آ رہی ہے صدقین پر آ رہی ہے صالحین پر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اس مصیبت کے دریئے ان صالحین اور نیک اور متقین لوگوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اور اگر یہ مصیبت عام مسلمانوں پر آتی ہے جو نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں برے کام بھی کرتے ہیں فرما برداری بھی کرتے ہیں نافرمانی بھی کرتے ہیں تو ایسے موقع پر یہ بلا اور یہ مصیبت ان کے گناہوں کو مٹانے کی خاطر آتی ہے یہ مصیبت ان کے پاس ان کے گناہوں کو مٹانے کی خاطر آ رہی ہے اور اگر یہ مصیبتیں اور اگر یہ مسائل گنہگاروں کے پاس آ رہے ہیں نافرمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں کفار کے ساتھ آ رہے ہیں یہ بہت زیادہ نافرمان مسلمانوں کے پاس آ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے پہلے درجے کے لوگوں کے درجات کو اللہ بلند کرنا چاہتا تھا دوسرے درجے کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا تھا اور تیسرے درجے کے لوگوں کو یہاں پر سزا کے طور پر پنشمنٹ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو نازل فرماتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے ان کو بڑے بڑے مقام اتا کرنا چاہتا ہے تو دنیا کے اندر ہی ان کو مصیبتوں میں مطلع کر دیتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کے ساتھ کسی قوم کے ساتھ برا چاہتا ہے امسک عنہ تو اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو رکھ لیتا ہے اور مسائل کو رکھ لیتا ہے اس کو آرام کے زندگی عطا کرتا ہے آسائش کے زندگی عطا کرتا ہے کبھی غم وہ نہیں فیل کرتا ہے کبھی مصیبت کا سامنا نہیں کرتا ہے کبھی اس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں تو گو یا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو رو کر کل قیامت کے دن اس کو عذاب دینا چاہتا ہے آخرت کے دن اس کو عذاب کا مزا چکانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سٹم ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر مسلمان پھیلے ہوئے ہیں آبادی کے اعتبار سے ٹو ملین نصارہ یعنی عیسائی کی شکل میں ہیں اور 1.9 بلین مسلمانوں کے شکل میں ہیں 0.9 ہندویزم کے شکل میں ہیں 0.7 بدیزم کے شکل میں ہیں اور جب فیل وقت آج ہمارے پاس جو بہت زیادہ بری خبریں آ رہی ہیں اور بہت زیادہ کٹنے مارنے جو ہے اور جو دھتکارنے کی خبریں آ رہی ہیں وہ برما کی خبریں آ رہی ہیں برما کے مسلمان مسئبت میں نظر آ رہے ہیں ہر جگہ لوگوں کے دل تڑپ رہے ہیں ہر جگہ لوگوں کے دلوں میں درد میں اسیو سو رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کیسے ایسے ہو رہا ہے ہر آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہے تو سامنے کرام جہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پر بدیزم کے لوگوں کی جانب سے یہ مسائل پیدا کیا جا رہے ہیں جو سیون جو پوائنٹ سیون جو ہے کی تعداد میں ہیں سب سے زیادہ جو ہے چینہ کے اندر ہیں اس کے بعد جاپان میں ہیں اس کے بعد برما میں ہیں اس کے بعد تھائیلینڈ میں ہیں اس کے بعد کوریا میں بھی ہیں اس کے بعد سری لنکا کے اندر بھی ہیں اور اس کے بعد منگولیا کے اندر بھی ہیں تو یہ دنیا کے اندر مختلف جو ہے مختلف کنٹریز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ان کی تعداد ہے وہ چینہ کے اندر ہے یہ بدیزم کا لائٹ سا مختصر سا تعروبی ہونا چاہیئے بھئی ہیں کون یہ لوگ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پہلے حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے پانچ سو تیر سٹ سال پہلے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ایک بڑے گھر آنے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور باپ جو ہے بڑا زمیندار ہوتا ہے باپ نے بیٹے کا نام گوتم سی دھارت رکھتا ہے وہ باپ نے بیٹے کا نام گوتم سی دھارت رکھتا ہے اور اپنے بیٹے کو نجومی کے پاس لے کر جاتا ہے تو نجومی کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا بڑا ہونے کے بعد یا تو بادشاہ بن جائے گا یا تو وہ سنیاسی بن جائے گا تمہارا بیٹا بڑا ہونے کے بعد یا تو بادشاہ بن جائے گا یا سنیاسی بن جائے گا اگر چار چیزیں اگر وہ دیکھ لے یا تین چیزیں اگر وہ دیکھ لے تو پھر وہ سنیاسی ہو جائے گا ایک یہ اگر ایک ہی دن میں وہ بیمار کو دیکھ لے ایک ہی دن وہ بوڑے کو دیکھ لیں ایک ہی دن اگر وہ مردے کو دیکھ لیں ایک ہی دن اگر وہ فقیر کو دیکھ لیں اگر چار لوگوں کو ایک ہی دن میں دیکھ لیتا ہے تو پھر یہ سنیاسی بن جائے گا اس طرح کی نجومی نے پیشنگوئی دے دی اس بچے کے باپ کو تو باپ نے سوچا اچھا تو میرے بچے کو سنیاسی ہونے سے بچانے کے لیے میرے بچے کو فقیر ہونے سے بچانے کے لیے اس کو شہنہ انداز میں رکھنا ہوگا کوئی فقیر اس کو نظر نہ آئے کوئی بیمار اس کو نظر نہ آئے کوئی مردہ اس کو نظر نہ آئے ہاں کوئی بھی چیز کے پاس بیمار نظر نہ آئے اس انداز سے اس کے لئے شہنہ محل تیار کیا گیا بڑھ تھاٹ باٹ کے ساتھ اس کو رکھا گیا کوئی مصیب زیادہ اس کے قریب نہ آئے کوئی بیمار اس کے قریب نہ آئے کوئی بڑا اس کے قریب نہ آئے کوئی مردے پر اس کے نظر نہ پڑے اس انداز اس کو رکھا گیا سولہ سال کے عمر میں اس کی شادی کی گئی اور انتیس سال کے عمر میں اس کے اولاد ہوتی ہیں اور اس کے بعد اچانک ایک دن وہ بیمار کو دیکھ لیتا ہے آہ اسی دن وہ بوڑے کو دیکھ لیتا ہے ایک مردے کو دیکھ لیتا ہے اور وہ فقیر کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کہتا کہ نہیں یہ دنیا کے اندر دیکھو کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں یہاں تو بھی بوڑے ہو جانا ہے یہاں تو بیمار ہو جانا ہے یہاں تو مر ہی جانا ہے لہذا کیوں نہ ان تمام سے مکتی پائی جائے یہ دنیا کی وجہ سے سب کو چھوڑا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے وہ چھوڑ کر وہ جنگل گرخ کر لیتا ہے اور وہاں یہ سب کہانیاں ہیں یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ صحیح ہیں غلط ہیں اس کے بارے ہم کچھ بات نہیں کریں گے لیکن اس طرح کی بات بدیزم کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ چنگل میں چلا جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہ جنگل میں بھٹکتے رہتا ہے وہ جو ہے سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے امن کو تلاش کرتا رہتا ہے تو ایک دن پیپل کے جھاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہوا لیتا ہے تو پیپل کے جھاڑ کے نیچے بیٹھنے کے بعد اس کو عجیب سا سکون اس کو محسوس ہوتا ہے عجیب سا سکون جب اس کو محسوس ہوتا تھا سمجھتا کہ بھائی یہاں پر یہ جھاڑ ہی ہمارا جو ہے بہت کچھ ہے یہ جھاڑ کے نیچے بیٹھنے سے ہم کو سکون مل رہا ہے وہیں پر بیٹھ کر وہ گیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس نے جو ہے عقیدہ جو ہے لیا اللہ کا نہ اقرار نہ انکار کیا اللہ ہے کہیں گے نہیں معلوم کیا اللہ نہیں ہے نہیں معلوم اللہ کا ان کے پاس تصور نہ اقرار کا ہے نہ انکار کا ہے ان کے پاس نروان کا عقیدہ ہے نروان کا عقیدہ نروان کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایسا ہو جائے مکتی پانے کے لیے ایسی جگہ چلا جائے جا نہ سورج ہو نہ چاند ہو نہ ستارے ہو نہ آسمان ہو نہ پہاڑ ہو نہ زمین ہو نہ ہوا ہو نہ پانی ہو نہ آگ ہو ہاں نہ کسی کا آنا ہو نہ کسی کا جانا کچھ نہ ہو اگر وہاں جائے تو وہ مکتی پا رہا ہے اس طرح کا واقعیدہ وہ اپنی پاس رکھتے ہیں اور ان کے عقیدے کے اندر امن بہت زیادہ عام ہے ہاں ایک چونٹی بھی ان کے پیروں تلے نہ آئے اور ایک جو ہے مکڑا بھی اپنے پیروں تلے نہ آئے کسی کی جان لینا نہیں چاہتے یہ سارے کے سارے عقیدے ان کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ سارے کے سارے عقیدے وہ ساری کے ساری باتیں صرف کہنے کے لیے ہیں بتانے کے لیے ہیں لیکن ان کا اصل جو ہے طریقہ کچھ اور ہی محسوس ہوتا ہے ان کا اصل معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے ان کا اصل جو ہے سلوک کچھ اور ہی لگتا ہے تو سارے کی ساری باتیں ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں پھئی یہ مسلمان برما کے کیوں پرابلم میں آ رہے ہیں بریٹش حکومت تھی جب بریٹش حکومت تھی تو متحدہ ہندوستان کے اندر متحدہ ہندوستان کے اندر یہ ہندوستان بھی تھا وہ پاکستان بھی تھا جو بنگلہ دیش ہے وہ بنگلہ دیش بھی اسکندر شامل تھا اور جو ہے یہ بریٹش حکومت ہندوستان پر بھی تھی پاکستان پر بھی تھی برما پر یہ بنگال پر بھی تھی بنگلہ دیش پر بھی تھی اور برما کو بھی انہوں نے کیاپچر کر لیا بریٹش حکومت نے برما کو بھی کیاپچر کر لیا اور برما بس پہاڑی علاقہ تھا اور ندی نالوں کے علاقہ تھا آبادی بہت کم تھی تو بریٹیش کے لوگوں نے بنگلا دے سے وہاں کے غلاموں کو نوکروں کو اور غریب مزدوروں کو پکڑ کر یہ برما کو آباد کرنے کے لاکر بسا دیا بڑے لمبے چھوڑے جنگل کے اندر وہاں لاکر ان کو بسا دیا تاکہ یہاں کی جو ہے یہاں کی آب ہوا اچھی لگے اور یہاں کی آبادی بن جائے یہاں پر ہم کبھی بھی آئیں تو ہم کو سیر تفریق لے آسانی مہیا ہوں تو گویا ایک آدمی فارم ہاؤنس میں جو ہے کسی نوکرک رکھتا ہے وہاں پر وہ ہریالی اگاتا رہے اچھے کام کرتا رہے ہم جب بھی وہاں جائیں گے تو انٹرٹینمنٹ کریں گے اس انداز سے لاکر وہاں پر ان کو بسایا گیا اور وہ بستے 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 وہ آبادی بنتے جا رہی ہے بڑے جو ہے آبادی بڑھتے جا رہی ہے لگ بگ دو سو سال وہاں پر ہو جا رہے ہیں اب برما کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر ہیں یہ ہمارے ملکیں نہیں ہیں جب وہاں پر لایا گیا تھا وہ بریٹش حکومت نے سب پر حکومت کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو لاکر یہاں بسا دیا تھا اب جبکہ ان کے جو آئے تھے وہ تو انتقال کر گئے اب وہاں پیدا ہوئے لوگ ہیں وہاں پر جو ہے بڑے ہوئے لوگ ہیں اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہیں اگر اس کنٹری میں تم رہنا چاہتے ہو تو اپنے قرآن مجید کو برمی لینگویج میں کنورٹ کرنا پڑے گا عربی کو ختم کرنا پڑے گا ان کا ڈیمنڈ اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو اپنے قرآن مجید کو برمی لینگویج میں کنورٹ کرنا عربی کو ختم کر دینا اور دوسرا مطالبہ تمہارے نام اور ہمارے نام کے فرق نہیں رہنا دونوں کے نام سیم سیم رہنا اور تیسرا مطالبہ ہماری جو ہے تمہاری بچی ہمارے پاس جو ہے شادی کر کے آنا اور ہماری بچی تمہارے پاس شادی کر کے آنا یعنی شادی جو ہے دونوں کے دونوں مذہب کے اندر ہوتی رہے گی اگر یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر تمہیں رہنے کوئی حق نہیں ہے ابھی مسلمان تھے کھلے کتنے ہیں کہ ایک حضر مسلمان ہیں چھن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا چھن کو جو ہے نفسی طور پر نماز پڑھنے بھی نہیں آتا چھن کو دین کے کوئی بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں لیکن ایک مسلمان مسلمان ہوتا ہے کتنا بھی گیا گزرا ہو ان کی باتوں کو وہ مان نہیں سکتا منہ قرآن چینج کر دیا جائے نہیں مانا ان لوگوں نے ناموں کو تبدیل کر دیا جائے نہیں مانا انہوں نے شادی کو جو یہاں وہاں کی جائے نہیں مانا انہوں نے یہ ایسی خستہ حالت میں بھی انہوں نے ان کے ایمان کو خریدنے ایمان کو بیچنے کے سعودے کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا تو ظلم کا آواز ہو گیا یہاں سے ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے اور یہ ظلم کے پہاڑ آج ہی نہیں بلکہ ساٹھ سال سے توڑے جا رہے ہیں ساٹھ سال پران جو ہے پہلے اس طرح کا مطلبہ چلتے جا رہا ہے لیکن اس طرح کا مطلبہ آفیشلی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اندر اندر اس طرح کا ڈیمنڈ کیا جاتا ہے اور کیوں اگر آفیشل اگر اس طرح مطلبہ کیا ہے تو پھر دنیا مل کر ان کو تھو تھو بلے گی ساری دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی لہذا آفیشلی مطلبہ نہیں کرتے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں وہ اندر سے مان کرتے ہیں اگر یہ مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کسی آدمی کے جسم پر صحیح سلامت کپڑا نظر نہیں آتا کتنی غربت میں رہتے ہوں گے ایک لنگی کا کپڑا ہاں ایک لنگی کا کپڑا بس ان کے جسم پر نظر آتا ہے نہ ان کے پاس بنین نظر آتی ہے نہ ان کے پاس شرٹ نظر آتا ہے نہ ان کے پاس وہاں پر کسی مسلمان کے پاس کوٹ پینڈ کا تصور بھی نہیں پیجاتا اتنی غربت میں رہنے کے بعد اسلام کی جو ہے بس چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جانتے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی جان دینا گوارہ کر رہے ہیں ملک سے نکل جانا گوارہ کر رہے ہیں لیکن اپنی ایمان کو بیچنا گوارہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا اب مسئلہ کیا کھڑا ہوا ہے آنکر کہ بھئی ایمان کا سعودہ کرنا چاہتے ہیں یہ مسلمان ہیں اگر تم اسلام کو چھوڑ دو تو پھر رہنے کا حق ہے اگر اسلام کو نہیں چھوڑو گے رہنے کا حق نہیں ہے تو گو یہاں اسلام آڑے آ رہا ہے یہاں پر رہنے کے لیے مسلم اگر تم ہو تو نہیں رہ سکتے ہو اسلام کو چھوڑ دو مسلمان بننا چھوڑ دو پھر یہاں پر تم رہنے کے قابل ہو رہنے کے حق دار ہو اس طرح کی بات یہ سامنے ہمارے سامنے آ رہی ہے ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہو ایسے موقع پر ساری دنیا کے مسلمانوں کا رویہ کیا ہو ایسے موقع پر دنیا کے ادر کنٹریز کا معاملہ کیا ہو اس پر غور کرنے کی بات ہے دوستو ایسے موقع پر سوچنے کی ضرورت ہے ایسے موقع پر سب سے پہلے OIC کی ذمہ داری ہوتی ہے OIC The Organization of Muslim Islamic Cooperation تقریباً 57 کنٹریز مسلمانوں کے مل کر انہوں نے تنظیم بنائی کہ بھی دنیا میں کہیں بھی اگر مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی ہوتی تو ہم لڑیں گے دنیا کے در کہیں بھی کسی بھی انسان کے ساتھ اگر جو ہے بے انصافی ہوتی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے ظلم ہوتا ہے تو ہم رکھیں گے The Organization of Islamic Cooperation جو کہ 1969 کے در اس کی بنیاد پڑی 57 کنٹریز کے در موجود ہیں ان کو سب سے پہلے بیدار ہوگا ایکشن لینا ہوگا نہ 57 کنٹریز اٹھ کھڑے ہونا ہوگا کہ بھی تم کردے کیسے ہو انسانیت کی بنیاد پر کہ بھئی یہ انسان ہے تم اس کو نہیں رکھنا چاہوگے بنگلہ درش نہیں رکھنا چاہے گا پاکستان نہیں رکھنا چاہے گا انڈیا نہیں رکھنا چاہے گا کوئی اور نہیں رکھنا چاہے گا تو پھر جائیں گے کہاں کیا انسان نہیں ہیں کیا انسان نہیں ہیں اگر یہ جانور ہوتے اگر یہ اگر مالوی شہر ہوتے کیا ایسی اس کو چھوکار دیتے تھے اس کو تو بڑی عزت ہی تم رکھتے ہو اگر یہ ہاتھی ہوتے بڑی عزت سے اس سے رکھتے تھے اگر یہ ہرن ہوتے تو بڑی عزت سے رکھتے تھے اگر یہ مور ہوتا تو اڑی عزت سے رکھتے تھے اگر یہ ساپ ہوتے تو بڑی عزت سے رکھتے تھے کیا ایک انسان جانور سے بھی بتر ہے کہ اس کو اپنے ملک میں جو ہے تھوڑی دیر قدم رکھ رہے کی جو ہے اس کو جھگا بھی تمہارے پاس نہیں ہے OIC کو جو ہے آواز اٹھانا ہوگا ایکشن اس کو لینا ہوگا سب سے پہلے وہ فکر کرنا ہوگا اس کو اس کے بعد اس کے بعد Human Rights Watch Human Rights Watch یہ ایک نون پروفٹ آرگنیزیشن ہے جو کہ 80 countries کے اندر یہ چل رہی ہے 1978 کے در اس کی بنیاد ڈالی گئی اس کا کام کیا ہے دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہو جا کر اس کو روکا جائے اس ظلم کو جا کر کیا جائے وہ جوہاں بھی جو ہے بے انصافی ہو رہی ہے اس کو دنیا کو بتائے جائے کہ دیکھو یہاں پر ظلم ہو رہا ہے یہاں پر بے انصافی ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے یہاں پر جو ہے غلط کام کیا جا رہا ہے اس کا کام دنیا کے سامنے ظلم کو ریز کرنا ہے اس کا کام دنیا کے سامنے ظلم کو جاگر کرنا ہے کہ ایسے بے انصافی ہو رہی ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن چتنا جوہاں اچھا اندازی ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہا ہے اب ہم اور آپ مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے اب ہم آپ مسلمان سب سے پہلے بس یہی کہتے ہیں کہ بھئی سعودیہ کیا کر رہا ہے سعودیہ کیا کر رہا ہے یہی نہ کہتے ہیں ہم لوگ سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کیا کر رہا ہے یہ ہندوستان کے بیس کروڑ یہ بنگلہ دیش کے بیس کروڑ یہ پاکستان کے بیس کروڑ ساٹھ کروڑ مسلمان مل کر صرف آواز کر رہے ہیں کہ سعودیہ کیا کر رہا ہے جبکہ صرف سعودیہ میں دو کروڑ مسلمانوں نے دس لاکھ برما کے لوگوں کو وہاں پر پناہ دیا رکھا ہے یہ ساٹھ کروڑ لوگ مل کر کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ دو کروڑ کے لوگ سعودیہ کے لوگ دس لاکھ لوگوں کو پناہ دے چکے ہیں لیکن وہ واولہ نہیں مچاتے ہیں وہ میڈیا میں جو ہے ایسے بکواس نہیں کرتے ہیں وہ کام کر جاتے ہیں لیکن یہ ہندوستان کے پاکستان کے بنگدرج کے لوگ چھلاتے رہتے ہیں چھیکھتے رہتے ہیں ان کو بھی آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا ان کو بھی آگے بڑھ کر جو ہے ان کو پناہ دینے کوشش کرنا ہوگا کہ انسانیت کی خلاف آواز اٹھانا آئے تب یہ ظلم ہو رہا ہے نا مسلمان کا نام نہیں انسان ہے یہ انسان ہے ظلم ہو رہا ہے اس طرح کا ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو رہا تو ہم اس کے ساتھ ہیں اس طرح کیا آواز اٹھانا ہوگا یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا اس لئے ہم پکار رہے ہیں نہیں اگر یہ ظلم کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی ہو تو بھی ہم آواز اٹھائیں گے اگر یہ ظلم کسی کرچل کے ساتھ ہو تو بھی آواز اٹھائیں گے اگر یہ ظلم کسی جو ہے کسی یہودی کے ساتھ ہو تو بھی ظلم اٹھائیں گے ہم آواز اٹھائیں گے یہ ظلم اگر کسی ہندو کے ساتھ ہو تو بھی آواز اٹھائیں گے یہ ظلم اگر کسی بدست کے ساتھ ہو تو بھی ہم آواز اٹھائیں گے انسان کے وجہ سے ہم کو ہاں بھکارنا نہیں ہے بلکہ کام کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلا کام کام کیا کریں گے ہم سب سے پہلا کام آسان کام دعاوں کا ہے دوستو دعا کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے حق میں کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں بھئی تم دعا کرو تم دعا کرو تم دعا کرو تم دعا کرو یہ جو ہے سو براڈکاسٹ لسٹ کے اندر بھیج کر ہم سو جاتے ہیں پھر وہ ایک پچاس براڈکاسٹ لسٹ میں دعا کرو دعا کرو وہ بھیج کے سو جاتا ہے پھر وہ جو ہے ایک دس براڈکاسٹ کے اندر دعا کرو دعا کرو بھیج کر وہ سو جاتا ہے کہ بس یہ ہو رہا ہے دوسروں کو دعا کرنے کی درخواست کر کے سو جاتے ہیں دوسروں کو ویڈیو بھیج کر ہم سو جاتے ہیں دوسروں کو بتا کر ہم سو جاتے ہیں ہر آدمی یہی کر رہا ہے دوست تو ایسے موقع پر کسی پر انگلی اٹھانے کے بجائے کسی کو جو ہے فارورڈ کرنے کے بجائے کسی کو ویڈیو فارورڈ کرنے کے بجائے کسی کو کٹے ہوئے خواتین کی فوٹو بھیجانے سے پہلے کسی کو کٹے ہوئے بچوں کے فوٹو بھیجانے سے پہلے کسی کٹے ہوئے نوجوان کو بھیجنے سے پہلے کسی کٹے ہوئے اور جو ہے وہ تیرتے ہوئے کشتی میں نڈھالوں کی جو ہے ویڈیو بھیجنے سے پہلے دعا کرو یہ دعا سب سے بڑا ہتیار ہے استغفار کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو نمازوں کی پابند کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان لوگوں کے حق میں تقوی پیدا کرو تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان کے حق میں کھاؤ تاکہ ہماری دعا قبول ہو ان لوگوں کے حق میں اور چھو آدمی دعا کرے دعا کرنا ہے دعا کرتے رہنا چاہئے اس کو اور جو لوگ بڑے دانشمند کہلاتے ہیں بڑے اپنے آپ کو جو ہے وہ اب میڈیا کے اندر کوئی قلمکار ہے کوئی جو ہے مضمون نگار ہے کوئی آرٹیکل لکھنے والا ہے تو اس کو بھی لکھنا ہوگا آرٹیکل سے لکھ کر دنیا والوں کو سمجھانا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے اس کو اس طریقے سے کام کرنا ہوگا اور آپس میں محبت الفت کی باتوں کو بڑھا نہ ہوگا آپس کی اتحاد کو بڑھا نہ ہوگا الگ الگ جو ہے آواز اٹھانے کے بجائے ایک ساتھ آواز کو اٹھانا ہوگا جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو لوگ انصاف کی بات کر رہے ہیں جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں جو لوگ ان کی فکر کر رہے ہیں جو لوگ جل سے ان کے حق میں نکال رہے ہیں جو لوگ جلوس ان کے حق میں نکال رہے ہیں ان کا شکریہ بیدا کرنا ہوگا تاکہ ان کی حمد افضائی ہو اور وہ اس طرح کام کا اور اچھا انداز سے کرنے پر مجبور ہو جائیں ان کا شکریہ بیدا کرنا ہوگا اور ایک سب سے بڑا موقع یہ بھی ہے یہ چلزر ظلم ہو رہا ہے نا یہ ظلم چنگیز خان سے بڑھ کر تو نہیں ہو رہا بھی تاتاریوں سے بڑھ کر تو ظلم نہیں ہو رہا ہے تاتاریوں نے ظلم کی تو حد کر دی تھی مسلمان کو کاٹ کاٹ کر ان کے سروں کے مینار بنایا تھا انہوں نے مینار بنایا تھا ندیاں بہی تھی خون کی حسب کمن تالمو تمہارے لئے بس یہ جاننا کافی ہے کہ جو جو دجلہ نار کا پانی بہتا تھا اس میں مسلمانوں کے خون کا رنگ آگ جو ہے مل کر وہ خون نظر آتا تھا یہ کتابوں کو جلا کر سمندر میں ڈال دیتے تھے تو سمندر کا پانی کالا ہو جاتا تھا ایسے موقع پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دعوت کا کام شروع کر دیا ایسے موقع پر علماء کرام کھڑے ہو گئے علماء کرام کھڑے ہو کر دعوت کا کام اتنے اچھے اندازے کیا کہ تاتاری اسلام لانے پر مجبور ہو گئے ظالم کتنا بھی ہو وہ ایک دن اپنے ظلم سے تھک جائے گا ظالم کتنا بھی ہو وہ اپنے قتل غارب کیری سے رک جائے گا ایسا موقع آتا ہے زندگی کے اندر فیرون بھی کہہ سکتا ہے آمنتو بربی و موسیٰ و حارون میں حارون و موسیٰ کے رب پر اعمال لے کر آتا ہوں فیرون بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا ایک دن تو اس دور میں اس دور کے لوگ بھی ظلم کرتے 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 سمیر بیدار ہو جائے گا ایک دن خود وہ آخری لوگ ہیں کیا سوچنے پر مجبور ہوگا یہ کیا اسلام ہے سوچنے پر مجبور ہوگا وہ اسلام کو سٹڑی کرنا شروع کر دیں گے ایسے موقع پر علماء کرام کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جیسے ابن تیمیر رحم اللہ نے جو ہے کھڑے ہو کر دعوت کا کام شروع کر دیا تو تاتاری سارے کے سارے بدلنے پر مجبور ہو گئے تو آج ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ برما لینگویج کے اندر اسلام کو کنوٹ کیا جائے برما لینگویج کے اندر اسلام کو ٹرانسلیشن کیا جائے پکڑے ہیں کہ بھائی ٹرانسلیشن کرنے والی کتنے لوگ ہیں برما لینگویج کے اندر ان کو پیسے دیں ایک پیچ کے سو روپے چلو ایک پیچ کے دو سو روپے ایک پیچ کے تیس سو روپے دو چلو آپ جو ہے ادھر ادھر دعوت میں پیسہ لگانے کے بجائے برما لینگویج میں اسلام کو سمجھائیں یہ اچھا موقع ہے آج یہ نہیں سمجھیں گے لیکن دس سال کے بعد سمجھیں گے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا تھا اسلام کیا ہے یہ نہیں سمجھیں گے تو ان کے اولاد سمجھے گی یہ نہیں سمجھیں گے تو ان کے بچے سمجھیں گے اسلام کو برما زبان میں کنوٹ کرنے کی ضرورت ہے اسلام کو اور جو ہے بدیزم کے ماننے والوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے یہ دکھنے کو تو امن والے سمجھے جاتے ہیں لیکن حقیقت میں امن والے نہیں کیوں ان کے پاس اللہ کا تصوری نہیں ہے تو پھر یہ رحم کہاں سے آ سکتا ہے اللہ کا تصور نہیں اللہ کا نقرار ہے نہ انکار ہے تو پھر ان کے پاس رحم کا تصور تو نہیں آ سکتا اس لئے شکایت کرنے کے بجائے پوزٹیو کام کرنے کے ضرورت ہے دوستو اور پھر اس کے بعد آپ یہ جانیں کہ بھائی گے فو ٹو جو ہے فارور کرنا بند کر دیں اور جو ہے یہ بار بار گزارش کرنا بند کر دیں بلکہ گزارش کرنے کے بجائے خود اپنی آپ میں بیٹھ کر جو ہے وہ ان کے حق میں دعا کرنا شروع کر دیں اور ان کے حق میں جو ہے ہاں بھلائی کی دعا کرنا شروع کر دیں اور یہ مان نہیں کہ مصیبت جو آتی ہے نا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مومن بندے کو کل قیامت میں آنے والی نعمتوں کو اور چندہ سے چکانا چاہتا ہے ایک شدید بھوک آدمی ہے ایک پیٹ بھراو آدمی ہے بھوک آدمی کو بھیرانی دوگے نا بڑے مدے سے کھائے گا پیٹ بھرے کو بھیرانی دو تو بس دو چیزنی والے کھا کے چھوڑ دے گا اللہ تعالی جنت کی نعمت تیار کر رکھا ہے یہاں مصیبت آئے گی بھوک کیا ہے پیاس کیا ہے تکلیف کیا ہے اور اندھیرہ کیا ہے فلان کیا فلان کیا ہے کل قیامت کی نعمتیں اور مزیدار محسوس ہوں گے انشاءاللہ اور اچھی محسوس ہوں گے انشاءاللہ اور یاد رکھیں کوئی مصیبت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہر مصیبت ایک دن ٹلنے والی ہے ہر ظالم ایک دن جھکنے والا ہے ہر ظالم ایک دن ہار جانے والا ہے یہ دل میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا شروع کر دیں اپنے اندر ایمان کو جگائیں اپنے اندر اسلام سے اور محبت پیدا کریں اسلام کو سمجھیں ایمان کو سمجھیں اور اپنی طاقت کو بڑھائیں ایمان کی طاقت بھی بڑھائیں مال کی طاقت بھی بڑھائیں علم کی طاقت کو بڑھائیں تین طاقت بھی آج کے دور بڑھانے کی ضرورت ہے ایمان کی طاقت بھی ہو مال کی طاقت بھی ہو اور علم کی طاقت بھی ہو صرف علم ہے مال کچھ نہیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے ہاں اور مال ہے علم ہے ایمان نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے ایمان ہونا سب سے پہلے ایمان کو تازہ کرو علم کو لے کر آؤ مال پیچھے پیچھے دوڑتے خود بخود آ جائے گا اگر تین چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں دنیا چھکنے پر مجبور ہو جائے گی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طالعہ ان مسلمانوں کی بس تو ہی مت کر سکتا ہے مت فرما باری طالعہ یہ چنگل میں پھٹک رہے ہیں ان کو محفوظ مقام تا فرما باری طالعہ انہوں نے اپنے بچوں کو کھویا ہے ان کو بہتر اولاد تا فرما باری طالعہ انہوں نے اپنے ماباپ کو کھویا ہے بہتر ماباپ تا فرما باری طالعہ یہ تیرے بندے سمندر میں تیرنے پر مجبور ہیں یہ تیرے بندے ننگے پھرنے پر مجبور ہیں یہ تیرے بندے بھوک سے مجبور ہیں یہ تیرے بندے پیاس سے مجبور ہیں یہ تیرے بندے سرحدوں پر بھٹک رہے ہیں تو ہی بہتر ٹھکان آتا فرما باری تعالیٰ دنیا والوں کی دلوں میں محبت پیدا فرما باری تعالیٰ دنیا والوں کی دلوں میں رحم پیدا فرما باری تعالیٰ ان کی آہ کو تو سن لے ان کے بچوں کی آہ کو تو سن لے ان کے خواتین کی آہ کو تو سن لے ان بڑے لوگوں کی آہ کو تو سن لے باری تعالیٰ ان کی آہاں کو سن کر ان کے بہتر ٹھکانہ پیدا فرما باری تعالیٰ ان کو مال بھی عطا فرما باری تعالیٰ ان کے ایمان کو اور بڑھا دے ان کو اسلام کی معلومت اور کرا دے ان کو اسلام کو جاننے کی اور توفیق عطا فرما باری تعالیٰ یہ تیرے بندے آج بے قصور ہیں یہ زمین کی تلاش میں پھر رہے ہیں زمین کا ٹکڑا تو عطا فرما یہ روٹی کی تلاش میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں بہتر روزی ان کو عطا فرما باری تعالیٰ ہاں ایک زمانہ تھا جس میں تیرے ایک بندی نے پانی کو تلاش کرتے کرتے جو ہے صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ جو ہے جا رہی تھی تُو نے ان کو زمزم عطا کیا تھا باری تعالیٰ یہ تیرے بندے بھٹک رہے ہیں اس جو ہے ساحل سے اس ساحل کو جا رہے ہیں اس ساحل سے اس ساحل کو آ رہے ہیں کوئن 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 کو پناہ دے کوئن 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 کو ہاتھ تھامے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ چھت دے اس کے تلاش میں باری تعالیٰ بہتر سایہ تا فرما بہتر زمین تا فرما بہتر ملک تا فرما بہتر ان کے حق میں محبت کرنے والا پدا فرما باری تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں رحم پدا فرما ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں رحم فرما باری تعالیٰ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے دلوں کو پھیر دے تو ہی لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے دلوں کو پھیر دے تو ہی محبت پیدا کرنے والا ہے محبت کو پیدا فرما باری طالعہ یہ زخم زخموں سے بھرے ہوئے ہیں کوئی علاج کرنے والا نہیں بہتر علاج کرنے والا کو پھیچ دے باری طالعہ یہ بس جو ہے بنا کفن کے بنا کفن کے دھرتی پر پڑ کر سڑ رہے ہیں باری طالعہ انہوں کو جنت الفردوس نصیف فرما جنت الفردوس نصیف فرما بری طلعہ ان کی تکلیف کو راحت میں بدلنے کی توفیق عطا فرما ان کی دکھوں کو سننے والا پیدا فرما ان کی آنکھوں سے لکلنے والے آنسوں کو پوچنے والا پیدا فرما ان کو دھتکارنے کے بجائے گود میں لینے کی توفیق عطا فرما ان کو دھتکارنے کے بجائے اپنے گلے سے لگانے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين موسیقی